یا تو خاص آپ کی ایج اس لیول پر پہنچ چکے ہیں یہ جو بائیڈن سے تھوڑے ہی چھوٹے ہیں میرا مقصد ستر سال تو ان کی بھی ایج ہے ستریا بتریا کہیں دینا تو ان پتا ہے نا ستریا بتریا کوئی اس کو ستر سال کے بندے کو کوئی پتا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ اس کی جو ہے اشارہ خدا سے اوپر کی طرف جو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر خاص آپ کہتے ہیں کہ قبر میں جا کے فریشتوں کو جواب کہا دینا کیونکہ ستر سال کی ایج میں آپ کو پھر جنت دوز نظر آن شروع ہو جاتے ہیں جائے ہنس سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں آج دوستو جہاں بارت اپنا پیچھے ترماؤں سبتہ دیوس منا رہا تھا وہی پاکستانی میڈیا میں بارت اور پاکستان کو لے کر ترہ ترہ کے ترچے ہو رہے تھے اور جس طرح سے پاکستان آپ جس دیل ایج پر پہنچ چکا ہے اس سے پاکستان کے آنے والے سمیں میں اس کے ختمناک نتیجے ہوں گے کیونکہ دوستو کو خاص کر جو پچھلے تین چاہ سالوں میں پاکستان میں عمران خان زوریاست نے مدینہ کا نعرہ دے کر آیا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح عمران خان نے ریکورٹ ٹوٹ کر دے لیے اور جم کر کرپسن کی اس کا خامیادہ پاکستان بھگت رہا ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے کوئی زیادہ حالات اچھے نہیں تھے لیکن عمران خان نے پاکستان کی ایکنومک روپ سے بھی جم کر کمر توڑ دی اور وہیں دوسرے دیسوں کے ساتھ جس طرح عمران خان نے رشتے خراب کر کے پاکستان کو دنیا بر میں بلکل الگ تھلک کر دیا ہے اس پر پاکستانی میڈیا جم کر رونا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوسری طرف بھارت دونوں سپر پاورس کے ساتھ اپنے مٹھی میں لیے ہوئے ہیں جس طرح رسیا اور امریکہ کے ساتھ بھارت دونوں کے ساتھ اچھے رسٹ ہے انہی کا بھی دیکھے پاکستانی میڈیا کی طرح سے ترہ ترہ ایک ادھارن دے رہا ہے اور بھارت جہاں ایک طرف دنیا میں خیار خریدنے والا دوسرا دیس ہے وہی اب بھارت آئے دن اپنے اتھیاروں کا نریات بھی کرنے جا رہا ہے اور جس طرح اب برموس کو لے کر بھی آج بھارت کے پردان منتری نریندر مہدی جن چرچہ کی تو اسی کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا دیکھیں اپنی کس طرح کی دائے رکھتا ہے تو دوستو پاکستان میں عمران خان نے اب پاکستانی آرمی کے خلاف جو اپنے سوسل میڈیا برگیٹ سے جو ٹرینڈ چلوا رہا ہے اس سے اب پاکستانی آرمی کی پاکستانی لوگوں کے بیچ میں بلکل چھوی خراب کر دیا اور اس سے اس کے بعد دوسری طرح پاکستانی آرمی پر ٹی ٹی پی بھی آئے دن اپنے حملے جو آئے دن بڑھا رہی ہے تو اس سے بھی پاکستانی آرمی کو آنے والے سمیں میں کافی بڑے سیلید ہوں گے تو اسی کو لے کر دیکھیں پاکستانی میڈیا اپنا کس طرح کا ویو رکھتا ہے تو چلیے دوستو کتے ہیں ویڈیو سٹارٹ جائے ہند فندے ماتے تاڑ صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے اپوزیشن میں گئے ہیں انہوں نے بھارت کی تعریف کرنی شروع کر دی ہے بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرنی شروع کر دی ہے کل جو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا پرسوں اس جلسے میں بھی وہ ڈاکٹر جے شنکر کی ویڈیوز چلاتے رہے ہیں اب پاکستان میں تو اگر عام طور پر اگر کوئی پولیٹیشن انڈین پولیٹیشن یا انڈین فورن منیسٹر کی کامیاب خارجہ پالیسی کی تصویریں لگائے تو اب تک تو اس کو قدار خرار دے دیا جاتا ہے لیکن یہ اپنی عوام کو بتا رہے تھے اپنے جلسے میں ڈاکٹر جے شنکر کی ویڈیوز لگا کے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی کتنی کامیاب خارجہ پولیسی ہے دیکھو وہ دنیا وہ کس طرح جواب دیتے ہیں تار صاحب اس کی کیا وجوہات ہیں عمران خان صاحب یک دم اپوزیشن میں جاتے ہی انڈیا کی خارجہ پولیسی کی طریفیں کیوں کرنا چکے ہو گئے چیما صاحب اس سے تین چار قسم کے اشارے ملتے ہیں ایک تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ایک حالانکہ دوسری سائیڈ پہ ملتے تبلے بھی ان سے کیے جا رہے ہیں اور ایک تو اشارہ یہ نکلتا ہے دوسرا اس میں سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب واقعی ایک سٹیٹمن ہے انہوں نے جس طریقے سے بھارت کی ایڈیا کی فارن پالیسی کو سرب کیا ہے دیڈیز ریمارکیمنٹ یہ اس میں سے اس میں سے جو نکل رہا تیسری بات کہ خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس ریجن میں اور ان کی تعریفیں کر کے شاید امریکہ کے نزدیک جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت امریکہ کی لابی بھی ہائر کر چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت is a better ally with the امریکن لابی تو اس وقت مسلسل کوشش کر رہے ہیں خان صاحب امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس طرح یہاں پہ لابی فرم ہائر کر چکے ہیں تو اس میں سے کئی اشارے نکلتے ہیں خان صاحب نے پہلے بھی بھارت کی فارن پالیسی کی تعریف کی تھی جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کے زخموں پہ اور جو ایک خاص طبقہ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ you are foreign policy is failure لیکن ایک بات یہاں سے بالکل خان صاحب بھول جاتے ہیں جو بہت ٹیکنیکل بات ہے آپ کا اور بھارت کا comparison کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ economically strong ہیں ان کے فارن سبب بہت سٹونگ ہیں وہ جہاں جاتے ہیں اسلاح خریدنے جاتے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں آپ بھی مانگنے جاتے ہیں آپ خدا رہا ان سے comparison آپ کا نہیں ہو سکتا آپ کے اپنے advisor موید یوسف اور ہر ایک نے آپ کو بتایا ہے کہ جب تک پاکستان معاشی طور پر ازاد نہیں ہو سکتا ازاد فارن پالیسی is impossible to achieve لیکن آپ مسلسل قوم کو خلط اشارے دیتے ہیں ایک طرف حقیقی ازادی کا اشارہ دیتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں امریکہ سے امریکہ کی ازادی سے غلامی سے اچھا تھا پاکستان بنتا ہی نا دوسری طرف امریکہ ملا بھی فرمہار کر لیتے ہیں تو ہر چیز کے اندر آپ کا تضاد ہے یا تو خان صاحب کی age اس level پہ پہنچ چکے ہیں یہ جو بائیڈن سے تھوڑے ہی چھوٹے ہیں میرا مقصد ستر سال تو ان کی بھی age ہے ستریاں بتریاں کہیں دینا تو ان پاتا ہے ستریاں بتریاں کوئی اس کو ستر سال کے بندے کو کوئی پتا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ اس کی جو ہے اشارے خدا سے اوپر کی طرف جو اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اکثر خان صاحب کہتے ہیں کہ فریشتہ قبر میں جا کے فریشتوں کو جواب کہا دینا کیونکہ ستر سال کی age میں آپ کو پھر جنت دوز نظر آن شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک تو خان صاحب کو بلکل پتا نہیں چلتا کہ پچھلی سپیچ میں میں نے کیا کہا دی اور اسی تناظر کے ساتھ ان کے کل ایک سو منٹ کی انہوں نے سپیچ کل دی ہے اور اس میں ایک بھی نئی بات نہیں ہے چار ڈیفینیشنز غلامی کی کر دی اور چار ڈیفینیشنز انہوں نے خوف کی کر دی جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی irrelevant irrelevant اور ایک بھی نئی بات نہیں کی تھی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ اکلاٹ ہے نروسنس ہے اور خوف ہے کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کو جو پاکستان کی خودمختاری ازادی کے جو لوگ زامن ہیں انہوں نے ان کو گربان سے بکر لیا تھا انہوں نے اتنی سپیڈ کے ساتھ ان کو میر جعفر میر جعفر کہا اور خود ٹیپو سلطان بن گئے تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا ہوتا میں اس طرح میں خود اس طرح میں تھا کہ انہوں نے کس ادارے کو نشانہ نہیں بنایا اب میں ایک بات ضرور میں خان صاحب سے بھی ویسے آپ مجھے پوچھیں چیما صاحب میں خان صاحب سے بھی بڑا امپریسٹ ہوں میں چاہوں گا کہ ان کی مومنٹ ٹیلے جس کو میں کہتا ہوں کہ عمران خان پراجیکٹ نمبر ون لیکن اگر میں سیاسی طور پر دیکھوں تو یہ اس کو میں نام دوں گا لیجنڈز آف میکاولی یہ میکاولی کے فالور ہیں انہوں نے ہر اس اصول کو جو میکاولی ایڈاپٹ کرتا تھا اس کو لگو کیا انہوں نے پاکستان ان کے ان کے توڑ کا کچھ بندہ آج دب سیاسدان پاکستان میں نہیں پیدا ہوا بھٹو کے بعد یہ مہمال لوگا ہے بلکہ کئی چیزوں میں تو بھٹو نے بھی خط نکالا تھا سنادہ جیب میں سے نکال کے تو لہر آیا تھا خان صاحب نے وہ بھی کر رہا ہے خان صاحب نے ہر چیز وہ کیا جو بھٹو کرتا رہا ہے لیکن یہ کہ خان صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ بھٹو کا انجام دیکھیں کیا ہوا تھا خان صاحب اگر ہو سکتا ہے اگر اگر خواہش کرتے تو خان صاحب بھٹو نے جو جیل میں بیٹھ کر اپنی آخری الفاظ کچھ لکھے تھے وہ پڑھ دیتے گئے خان بھٹو کو اس کے عوام اسی طرح پیار کرتے تھے لیکن ابینڈن کیوں کر گئے تھے اس کا میں نے اگرے دن ایک جگہ پہ میں کسی جگہ بول رہا تھا کمپیرزن دے رہا تھا بھٹو صاحب کا تو چو ان لائی کے ساتھ ان کی سٹیٹمنٹ تھی خان صاحب خان بھٹو صاحب جو ایک امیر آدمی تھے انہوں نے ایک غریب آدمی کو خواب دیا روٹی کپڑے مکانے ہیں ان کا پہلا الیکشن بڑا فس بڑا اچھا تھا انہوں نے گراس روس لوگوں کو ٹکٹ دیے اور وہ جیتے بلکل جو ڈرائیور تھے کوئی بہت چھوٹے لوگ تھے پھر وہ چائنہ چائنہ کا مادل لے کر آئے انہوں نے اپنے ورکرز کو سائیکل تک دیے خان صاحب نے موزتوں کی کیپ پہننی شروع کر دی لیکن چور لائی نے جب کہا کہ تم نے دوسری دفعہ جب ٹکٹ دیے ہیں تو تم نے انہی فیوڈلز کو دے دی ہیں جن کے خلاف تم نے مومنٹ شروع کی دی خان صاحب نے اسی طرح کی کئی فنڈامینٹل غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ پاکستان ان غلطیوں کا متعمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوٹو نے سوشلسٹ اور ڈیموکریزی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی خان صاحب نے تالبان مائنڈ سیٹ کو اب جمہوریت کے ساتھ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ بھوٹو صاحب جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے اس وقت پاکستان وزنہ اٹامک پاور ہے آج آپ اٹامک پاور ہیں اور آپ افغانستان کے ساتھ آپ نیبر ہیں اور اس وقت آپ جب ہاتھی دو لڑیں گے تو اس ہاتھیوں کے درمیان آپ پتہ نہیں آپ کی صورتیار کیا بنتی ہے کیونکہ ہاتھی اس وقت بالکل جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں آپ اگر دیکھیں انڈین سی میں اور تائیوان کے آس پاس جو کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ارادے کیا ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو یہ سارے ہاتھی جب لڑیں گے تو آپ کہاں ہوں گے آپ کو بھی سوچنا پڑے گا یہ کیونکہ آج حالات وہ نہیں ہیں اور میں تھوڑا صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کا تضاد کہاں سے آ رہا ہے خان صاحب کے جو کل انہوں نے کہا جے شنکر صاحب کے ساتھ تو چلیں جو کر رہے ہیں لیکن جو میرے لحاظ سے انہوں نے خان صاحب کے جو دوسرا تضاد ہے کہ امریکن لابی فرم ہائر کرنا اپنے ان کے جو مزرائیالہ ہیں وہ مل رہے ہیں امریکن امیزنر کو اور خود انہوں نے جو کیا ہے کہ وہ میرے مصد ایک جو انہوں نے فرم ہائر کی ہے میں نے اس کے بارے میں بلکے بتانا چاہوں گا کہ فینتم اور جو ایرل لارک جو دو بندے ہیں ڈیوڈ فینتم اور ایرل لارک ایک لحاظ سے وہ اس کو خوش بھی ہوتا ہے لیکن ایک لحاظ سے یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کے لیے وہ ریفلیکشن کا بھی ہوتا ہے کیا ریفلیکشن بھی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں میرا نہیں خیال کہ بھارت کو مطلب ٹھیک ہے بھارت کو پاکستان کے لشبت اس وقت زیادہ ترکی کی ہوئے لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بھارت کو بھی ریفلیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کو بھی بہت ریفلیکشن کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندرونی معاملات پہ اپنے بیرونی معاملات پہ اور اس چیز پہ کہ دیکھیں آپ تاریخ ہے جونسا وہ تاریخ کا دھارہ ہے جونسا وہ ہزاروں سال اور صدیوں میں محیط ہوتا ہے اور اس میں جونسا ہم انسان آٹھ دس پندرہ بیس سال کے جو وقت ملتا ہے اس میں ایک الفس کرنے کو تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے اب عمران خان نیادی نے پاکستان کو بالکل جو تین ٹکڑے والے بیان تھا اس کی طرف آئے دن پاکستان کو دکھے دے کر لے جا رہا ہے کیونکہ جس طرح عمران خان نے ابھی بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کا پردان منتری میں نہیں رہا تو اس کے تین ٹکڑے ہو جائیں اور جس طرح پاکستانی آرمی کے خلاف لوگوں میں جو سوسل میڈیا پر ایک ماہول کریئٹ کیا گیا ہے اور وہ امریکہ کے خلاف جو نارے بازی کروائی جا رہی ہے اس کا پاکستان کو آنے والے دنوں میں جس طرح پاکستانی آرمی کو خاص کا رسکار جانا چکانا ہوگا کیونکہ پاکستانی آرمی کی پاکستانی لوگوں کے بیچ میں تھوڑی بہت بچی تھی عزت بھی تھی اس کو بھی بلکل مٹے میں ملا دیا ہے تو آنے والے سمیں پاکستانی آرمی کے سامنے کافی بڑے چیلنج ہے اور خاص کا ٹی ٹی پی کو لے کر بھی تو دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ میں اپنی پرتی کریا دینا بلکل مت بولیے گا تب تک جائے ہند پندیمات رہم